چاہے وہ دھن تیرس سے شروع ہوتا ہے پھر چھوٹی دیوالی بڑی دیوالی اور آج گردن پوجہ کل بھائی دوج تو اس دن کے اس سبتہ بھر کے سارے کارکموں کے سب کو آپ کو بہت 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 بھائی شب کامنا آج چھبیس اکتوبر ہے کل سبتہ ہی سبتہ بھر ہے اور کل کے دن کو ملا کر کے آج دن جوڑ لیتا ہوں میں تو بہت ہی ایک مہتپون یہ اوسر ہے اس اوسر پر پہلے تو میں ہمارے جو آدنی نیتا بھوتپورو اوپوکھے منتری ڈاکٹر منگل سینجی کو ضرور یاد کروں گا ان کی کل جنتی ہے ستائیس اکتوبر کو اور ڈاکٹر منگل سینجی نے ہی حریانہ میں جنسنگ کے سمیں سے لے کر کے اور بھاتینطہ پائٹی کے اس سارے سفر میں کتنا سنگرش کیا کتنی محنت کی جس میں سے انہوں نے پارٹی کو وہاں تک پہنچایا انیس سو کی کیاون میں وہ جنسنگ کی ستھاپنا کے بعد ترنت رائیریتے میں آگئے تھے ستاون میں پہلی بار چناؤ لڑ کر کے روز تک سے وہ ویدھائک بھی بنے تھے اور لگاتار سنگرش کرتے ہوئے ہم کو یاد ہوگا کہ جلیود کے ناتے انیس سو پیچاسی میں چوئی دیولا جی کے ساتھ مل کر کے ہریانہ میں ایک بہت بڑا اور آندولن بھی کیا تھا جلسنگرش اس ناتے سے اور جل کی اپورتی کیسے ہریانہ کوئی جدہ جدہ ہو تو اس ناتے سے کام کرتے کرتے انیس سو نبے میں ان کا جو ہے جانتوا تھا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن آخری ورش میں انہوں نے ایک جو کہنا چاہیے ایک دشا ایک سنکلپ ایک وچار ہمارے سامنے رکھا کہ ہریانہ کی سمپون راجنیتی کیسے کرنی ہے اس پر آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ لگاتار اس سمیں کسی نے کسی کے ساتھ مل کر کبھی ستہ کے باہر کبھی ستہ کے اندر اور یہ سب چلتا تھا وہ سپنا دوزار چودہ میں اور پورا ہوگا جب ہریانہ میں بھاتیزنیتہ پارٹی کی سمپون راجنیتی ہم نے کی اور دوسرا جو وشہ یاد کرنے کا اسی کو میں جوڑتے ہوئے کراؤں کہ وہ یاترہ ہم نے چھبیس اکتوبر دوزار چودہ کو شروع کی تھی اور آج چھبیس اکتوبر دوزار بائیس آٹھ ورش پورے ہو گئے ہیں نومے ورش کے بھی لگو چار گھنٹے اور اوپر ہو گئے ہیں کیونکہ پراتہ کال ساڑھے گیارہ بجے گیارہ بجے کے لگو چپت ہوئی تھی اب تین بجے ہیں تو نومے ورش کا پرارم ہو گیا ہے اس اوصر پر بھی آپ سب کو آپ سب کے مادھم سے ہریانہ کی جنتہ کو پورے بلکہ دیش کی جنتہ کو دلی کی جنتہ کو میں برہائی بھی دیتا ہوں سب کو شکارنہ دیتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں کہ جنتہ کا سیوگ اسی پرکار سے جیسے آٹھ سال ملا ہے ہم نے ان آٹھ سالوں میں کام اپنی اور سے تو بہت کیے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بپکش کا کام تھوڑا علوچنہ کرنا ہوتا ہے نامی بپکش ہوتا ہے تو اس لیے کرنی بھی چاہیے اور کبھی کبھی ان کے بپکش میں بیرود کرنے کے اس میں سے کچھ باتیں اگر پردیش کے حتم ہم کو دھیان میں آ جائے تو ہم اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی بپکش کو اتنا زیادہ یعنی در کنار نہیں کیا کہ ان کی کوئی اچھی بات ہمیں ملے تو ہم نے نہ مانا ہو ہم نے لگاتار جو ہمارے نیتیاں جو ہماری پولسی جو ہماری اپلپ دیاں دیش کے پردھان منتری نیندر مہدی جی کیونکہ سنیوک سے دوزار چودہ میں ہی مہی میں ہماری کندر بھی بھی سرکار بن گئی تھی تو پردھان منتری جی نے بھی جو ہم کو ایک بلیو پرنٹ رکھا ہے سماج کی پرگتی کا پردیشوں کی پرگتی کا برابر وہ ہم کو سمالتے ہیں تو انہوں نے جب جب جو جو راستے دکھائے جو پرنہ ان سے ملی اس پر بھی ہم لگاتار کام کرتے رہے تو ایک جو ٹھوکر کے آٹھ سال میں ہم نے جو بہت پلندیاں کی ہیں کچھ جو چیزیں ایسی ہیں جو جنتہ میں برائی کے ناتے دیکھی جاتی ہیں ان کو پرہار کیا اور جنہت میں جو اچھائی کرنے اچھی باتیں کرنی ہیں اس کو ہم نے آگے بھی بڑھایا اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے پرہار کیا تین سی پر پرہار کیا کرپشن کاسٹ اور کرائیم تین چیزوں پر ہم نے پرہار کیا ہے اور لگاتار چل رہا ہے کیونکہ یہ وشہ ایسے ہیں کہ جو ایک در میں سواب تو نہیں ہو سکتے چاہے وہ کرائیم ہو چاہے وہ کرپشن ہو چاہے وہ کاسٹ اورینٹیڈ سارا جو سکتہ منا ہوتا وہ اور اسی پرکار سے ہم نے پانچ ایس فائیو ایس کو پرموٹ کیا ہمیشہ شکشہ سواست سرکشہ سواولمبن اور سوایمان ان پانچ چیزوں کو ہم نے لگاتار پرموٹ کیا ہے باقی تو ان کے نیچے آنے والے اننے کارکرام اننے ویبھاگ ان کی اپنی یوجنہیں وہ سب چلتے ہیں لیکن موٹے روپ سے ہم نے لگاتار اپنی اس ویچار دھارہ کے ادھار پر اپنی ساری ڈنٹی بنائی ہے اور اس کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو سمیں سمجھ پر بتاتے بھی رہے ہیں آج بھی ضرور میں تھوڑا سمیں آپ لوگوں کو ضرور اس کا بتنگہ بھی سہی ہے ہم نے جیسے سب سے پہلی اگر میں بات کہوں تو بھلے پریتن تو ہم نے پانچ سال پہلے شروع کیے تھے لیکن سفستہ پچھلے دو سال میں ملی ہم کو وہ ہے پریوار پہچان پتر کہ پورے ہریانہ کی آبادی کا پریوار کے حساب سے ان کے ہر سدسے کا ایک ڈاٹا کا کیسے مرکھ سکے تاکہ ہر کسی کا کلیان کرنے کے لیے سرکاری یوجنہ بنائے جا سکے چاہے وہ چھوٹے بچے 0 سے 5 سال کے ہیں چاہے 5 سے 18 سکول گوئنگ چلڈرن ہیں چاہے 18 سے 25 ہائر ایوکیشن کا لیول ہے چاہے 25 سے 60 ان کو امپلائیمنٹ کے ناتے سے ان کی اپنی عجیب کا پریوار چلانے کے ناتے سے ہے اور چاہے ساٹھ سال کے بعد آئیو کے لوگ ہیں جن کو اپنی ایک شوشل سکورٹی چاہیے وہ بھی ہم نے الگ سے اس کو پر دھان دیا ہے اور یہ پانچوں ورگ جیسے میں نے بتایا آئیو کے حساب سے بانٹ کر کے ہم نے الگ لگ بھی بھاگوں کے کام لگا رکھیں کہ آپ اس ایک آئیو ورگ کی پوری دیکھ رکھ کریں گے وہ چیزیں ساری سکیر میں اسی حساب سے باٹی جا رہی ہیں کبھی ایک پرانے سمیں میں آشرم ویوستہ چلتی تھی اس سمیں چار آشرم چلائے گئے تھے کمچرے آشرم گرست آشرم بانٹ پست آشرم اور سنیاس آشرم وہ پچیس پچیس سال کا اس سمیں کا حساب تھا آج ہم نے آج کے آفشتہ حساب سے آج کے طریقوں سے اس کو پانچ حصوں میں بات دیا ہے اور اسی میں ہر بھی بھاگ کا کام ویو سی ڈی دیرو سے پانچ سال پانچ سے اٹھارہ سکول ایجوکیشن آٹھ سے اٹھارہ سے پچیس سال ایجوکیشن پچیس سے ساٹھ امپلائیمنٹ امپلائیمنٹ کے بعد ساٹھ کے اوپر تو ایک پرکار سارے کام ان کے مادیم سے کیے جائیں گے کوئی بھی وقتی سماج کا ایسا نہ بچے جس کو کوئی تکلیف ہے اور اس کی ہماری یوجنا نہیں بنی اس کا تکلیف کو دور کرنے کے لئے تو یہ تھا سنبھو ہر ناغریک کی چنتہ کرنا یہ ہم اس پریوار پیچان پتر کا جو ایک حساب کتاب ہے اس کے مادیم کریں گے کافی شروع ہو گیا ہے پہلا اس میں کارکو ہم نے کارکو تو بہت لئے ہیں لیکن جس کا اللہ کروں گا وہ ہے انتیو دے کے ناتے سے مکھے منتری انتیو پریبار اتھان یوجنا کم آئے کے لوگوں کو کیسے آئے کی بردھی کر کے ان کا سکھ چین کیسے بڑھا جائے تم نے ٹارگٹ رکھا کہ ایک لاکھ سے نیچے پر انم پر فیملی جن کی انکم ہے ان کو پہلے سلیکٹ کیا ہے اور یہ لگ بک سات لاکھ کے آسکس پریوار ہینا میں ہیں جن کے ایک لاکھ روپے سے بھی کم آئے سات مہینے کی ایک اولا اٹھ ہزار ان کو کیسے پندرہ ہزار تک لے کر جائے یہ یوجن ہماری شروع ہوئی ہے اس میں ہم نے جگہ جگہ پر اپنے دکان ہے اپنا کوئی ایسا کام ہے جس میں سے ان کو آئے بڑھ جائے اور ایک بہت نیچے لیول کے لوگ کو ایک سنتوستی ہے اگر میں اس کے آگے بڑھتا ہوں کسانوں کے ناتے بہت کام کیے ہیں لیکن بہت مہت مہت جس کا میں اُلیق کروں گا میں سات آٹھ کام ایسے اُلیق کروں گا جس ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ آٹھ سال میں آٹھ کمال جیسے کہ سکتے ہیں کئی بار ہمارے ڈی پی آر صاحب یہ کہتے ہیں کبھی کوئی ریپورٹ تیار کرنی ہوتی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیا نکالو سکڑوں کے سنکھ ہم ان کے سامنے کیونکہ سارا نکال ان کے مز ریتا ہے پھر بھی کوشش کر کہ پرموخ آٹھ اس کو کچھ اور لکھ کریں گے تو یہ بھی میری فصل میرا بیرا کسان کے لئے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ ہر کسان کو اس کا فصل کہا کیا گیا ہے اس کو سمیں پر اس کی پرکیورمنٹ کے ناتے اس کو سویدہ مل جائے اور کبھی کوئی خرابہ ہو جائے تو اس فصل کا اس کو کمپنسیشن مل جائے تو ایک آن لائن سسٹم ہر کسان کو ہی پتا لگ جاتا ہے کہ میری فصل میرا بیورا ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہر کسی کو ابھی تو جو پرکیورمنٹ کی فصل ہیں وہ ہی ڈالتے ہیں ہم یوجنا یہ بنا رہے ہیں بلکہ ہر ایک کڑ کڑی بھی رہ گئی ہے اس کڑی چھوڑتے ہیں اس کی ارورک شکتی کو بڑھانے کے لیے کئی پانی بھرا ہوا ہے نہیں چاہیے کہ ہم اس میں کیسے جمین اس کی ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی اوپر خرید سکتے ہیں میری فصل میرا بیورا یہ ایک بڑا کرکم کیا ہے یہ سارے کرکم آئی ٹی کے اوپر آدھارت ہیں ہم نے سارے سسٹم میں آئی ٹی کا اپیوگ اس کو بڑی سسٹم ہے ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو موڈی جی نے چھوک لگا دیا ہم کو کمپیوٹر کرتے کرتے آج ساری چیزوں کا ایسا لگ رہا کہ ساری سمسیوں کی آدھی سے زیادہ سمسی ہیں اس میں ہل کر سکتے ڈاٹا جتنا ہریانہ میں ہم نے کٹھا کیا ہے کتنا شاید ہی کسی پردیش نے رات اکتھا کیا بلکہ ہمارے سرور چھوٹے پڑ گئے ہیں نئے سرور کی نئے سپیس خریدنے کی جنائی بن رہی ہے اس لیے آن لائن سسٹم کو ہم نے بڑھاتے ہوئے آن لائن سیوائیں لگ بھائی 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 آدم سے گاؤں میں بیٹھا ہوا بھی کسی بھی سیوہ کو وہاں سے اٹھا سکتا ہے تو ایک کرانتی ایسا لوگ کو لگتا کہ جو چیز ہم دھکیے کھا کر کے دستہ وز دیتے تھے اور جتنی بھی ان کی پریشانیاں ہوتی تھے کوئی چندگر بھاگتا تھا آج ان کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ان کی سمسیہوں کا حل ہونے لگا ہے بارہ لاکھ تو سی ایم ونڈو میں جو لوگوں نے اپنی گریونس دی ہیں بارہ لاکھ کے لگوگ آئی ہیں پچھلے آٹھ سال میں تو ان کا سمادھان لگوگ نائنٹی پرسنٹ لوگوں سمادھان اس سے اپنے آپ بہت بڑا لاو پرتیقش آلوچ نا ہماری اس بات کے لئے کرتا رہا ہے کیا کہ ہم ہوتے تھے تو ہمارے آن لوگ آتے تھے بھیڑ لگی ہوتی تھے ان کے آتا ہی کوئی نہیں ہے جب ہمارا اجنڈا ہے کہ ہرینا کا کوئی وقتی یہ بار بار چندگڑ چکر کاٹے کیوں کاٹے نہیں تو یہ میں 19 ڈھانوے کی بات ہے جب رام بلان جی شرما شکش منتری ہوتے تھے بلان جی کی سلکار کی بیس پرسنٹ ادھیا پک جب ٹرانسفر ہوتی تھا نا بیس سے تیس پرسنٹ ٹھوات فلو بھرہ رہتا تھا سی ام کے آفیس کا اور جو شکش آفیس وہ بھی پر رکھنے جگہ نہیں ہوتی تھے ہم نے اس سے سمجھتے کیا تھا کہ آن لائن ٹرانسفر پولیسی کے لائیں اور آن لائن ٹرانسفر پولیسی میں آج ایک بار ان سے آپشن لی جاتی ہے یتہا سمبب ان کی سینورٹی کے حساب سے ان کو ستھان دیا جاتا مور دن نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں پیچر جو ہیں پیچر تو انہیں بھاگ بھی ہم نے یہ بھاگ وں میں پہلے تو تین سو سی اوپر سنخیہ تھی ان کو آن لائن کیا تھا ایک کارڈر کراتے اب انہیں اسی سنخیہ تیگر دیا کہ کسی کارڈر میں اسی سے زیادہ سنخیہ ہے پورے پردیش میں ان کو آن لائن کریں ہاں اس سے نیچے administratively کرنا پڑتا کہ آن لائن کا سسٹم بنتا نہیں ہے تو بہت کم سنخیہ ہو تو وہ پھر منولی اس کو administrative طریقے سے کیا جاتا ہے تو ایک آن لائن transfer policy یہ بھی ہمارا جو ہے بہت unique system ہے جس کا دوسرے پردیش ادھین کر گئے ہیں اور کئی پردیش نے اس کو لاؤ کر بھی دیا ہے اس کے بعد اگر میں کہتا ہوں تو وہ ہے گاؤں میں لالدورا کے اندر لوگ کے جو جمین تھی اور اس کو ان کا مالک ادھکار نہیں تھا مالک آنہ حق دینے کے لیے لالدورا سماعت کیا سروے کرایا اور ان کو ڈرون سروے کے بعد ان کو مالک بنایا ان کو رشتیاں کرا دی ہیں اب کوئی بھی وقت اپنے اس پرپٹی کو اپنا کہنے میں تو اس کو آنند آتا ہی ہے کہ میرا گھر ہے پھر اس پر لون لے سکتا ہے بیچے تو ریونیو میں اس رشتی کے ناتے سے بھی اس کی رشتی ہو جاتی ہے اب اس کو کوئی نہیں کہ سکتا کہ جمعی تو پنچ آتی ہے کسی اور کی ہے اور یہ سوامی تو سکیم ایسی بنی اس کو بھی پردار منتری جی نے اب سارے دیش میں لگو کیا ہے پردار منتری جی سوامی کئی مارا گاؤں جگ بھگ گاؤں یعنی دوزار چودہ میں جو آج مارے پاس آکڑے ہیں صرف پانچ سو اڑتیس ایسے گاؤں تھے جہاں چوبیس گھنٹے بجلی ملتی تھی اور وہ بھی کیسے ملتی تھی کیوں ملتی تھی اس کے پیچھے پانچ سو جو اس کا بھی دھانوے رہنا چاہیے کچھ گاؤں سے جمین لیتے تھے پانچ اکر اکر چار اکر تک جمین لینی ہے ساتھ میں کنڈیشن ہوتی تھی کہ ہاں اس گاؤں کو 24 گھنٹے بجلی دیں گے وہ 35 ایسے تھے جہاں جمین لے کے بدلے میں کنٹریکٹ کیا جاتا تھا خیر وہاں گانا چاہیے کرت سٹک بہت بھی اپلائی ساتھ کی جنہوں نے نہیں ٹائم سے بل پہ کیا ہیں اور میٹر باہر نہیں نکلو آئے ہیں تو بیچ میں اکنے کھنے کھنے پڑے وہ بھی کھنے بعد میں پھر اپنے آپ سمجھتا کہ ٹھیک ہم کر رہے کر دو ہاں سرکار نے اپنا انفرسکر بڑھایا بجلی کی جو کوالیٹی ہے وہ بھی اچھی کی آج 5681 گاؤں آؤٹ آف 6225 ان میں 24 گھنٹے بجلی جاتی ہے اس لئے انفرسکر موجود کر رہے ہیں اور ہماری پلان ہے کہ اس سال کے ان تک مارچ تیس تک ہم جو سبی 6200 گاؤں 24 گھنٹے بجلی دے دیں گے ایسا ہمارا ٹارگیٹ ہے کچھ بچیں گے لیکن ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے پھر گاؤں میں ایک کام جو اور ہم کر گئے سارے دیش میں کہیں نہیں وہ پڑھی لکھی پنچ 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 میں عمومن پنچ سر پنچ مجھ تو پڑھنا انگو ٹھاٹے کا آدمی ہوں جو اس نے کہا میں نے ایک اٹھا لگا دیا اور اس میں سے کرپشن بہت تھا لوگ چھوٹ جاتے تھے کیسز کوئی بھی ہوتے تھے ان کے گینسٹ اس میں کسی پرکار کا کوئی دیرنے نہیں ہوتا تھا ہم نے اس میں درشمی پاس آٹھمی پاس پانچ پاس ایسا ان کی یعنی جنڈر اور اس کو لے کر کے کاسٹ کو لے کر کے کچھ ہائی کورڈ نے بیج میں روک دیا تو سپریم کورڈ ہے کہ روکا نہیں چاہیے تھا چنہ آپ ہونا چاہیے تھا پھر بھی اب روکا ہے تو یہ لڑائی کہ آپ اس کا نینے کرو پینتالیس دن لگا تار بینچ نے سنوائی کی اور آخر میں کمنٹ کیا کہ نوٹ آنلی ہریانہ بات ان آدھر سٹیٹس آلسو دشوڑ بھی پالو تو یہ ہمارا ایک اور اپلبدی جس کو میں کہہ سکتا ہوں آؤٹ 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 سپورٹس ہماری سپورٹس پولیسی اس دنگ سم نے اس کو تیار کیا ہے چاہے اس میں ان کو پروسان کے ناتے سے کھیل کھیلتے سمیں ان کی دھن رکھنا ہو ان کی راشن منی ہے یا ان کو پارٹی سپیشن کے لیے ایڈوانس پیسہ دینا ہو چاہے میڈل جیتنے کے بعد پیسو کی جو اس کی راشی ہے اس کی لیمٹ کیا ہوگی وہ ہم نے سروادیک رکھی ہوئی ہے اور پھر نوکریاں خاص کر کے جو میڈل لے کر آتے ہیں ان کے لیے نوکریاں سنشت کی ہیں ساڑھے پانچ سو پد ہم نے سنشت کر دی ہیں کہ یہ ساڑھے پانچ سو پد تو میڈل وینرز کے لیے ہی رہیں گے ابھی حالانکہ دو سوا دو سو ہی اس میں آئے ہیں میڈل وینرز میں اس سے زیادہ نہیں آئے ہیں لگا ترہا ہم اس کی ایڈ بھی دے رہے ہیں اور بہت میڈل وینر جو ایسے ہیں وہ اپنے کھیلوں کو کنٹینو کرنے کے لیے نوکری میں آب ہی نہیں رہے ہیں آخر جب آدمی سوچتا بھی کھیلوں سے میں باہر ہو جاؤں تو میں نوکری میں جاؤں گا تو اسی سمیں واقع ہے اس لیے لگاتا ہم چاہتے ہیں کہ ساڑھے پانچ سو بھی ہم کھیلوں کو اتنا پرموٹ کریں کہ یہ ساڑھے پانچ سو اینوال ہے یہ یہ ساڑھے پانچ سو بھی سنکھا کم پڑ جائے اگر کم پڑے گے تو اس کو اور بڑھائیں گے لیکن میڈل وینرز کو نوکری سنیشت کرنا اور جو میڈل وینر نہیں ہیں ان کو بھی ایکیڈیشن سٹیفیٹ جو بنتا ان کا اس سٹیفیٹ کے ادھار پر گروپ سی میں دس پرسنٹ پوچٹیں ریزرگ کی ہیں گروپ سوری گروپ ڈی میں گروپ ڈی میں دس پرسنٹ پوچٹیں ریزرگ کی ہیں گروپ سی میں جو آؤٹسٹینڈنگ والے جو میڈل لے کر کے آنگے یہ اور ان میں اگر پورے نہیں ہوتے ہیں تین پرسنٹ کور کرنے کے لیے تو پھر یہ جو ایکیڈیشن والے بھی گروپ سی میں ان کا بھی اگزام کے آدم سے تین پرسنٹ کا کوٹا دے کر دیا کہ ان کو تین پرسنٹ ضرور کریں گے کیونکہ تین پرسنٹ میں بھی یہ لگ بھگ چھ سات سو الگ سے گروپ سی کی بن جاتی ہیں تو ساڑھے پانچ سو الگ ہیں راکہ یہ تین پرسنٹ گروپ سی میں دس پرسنٹ گروپ دی میں یہ الگ سے ایک پرکار سے نوکری دینے کا یہ ہمارا ہائیس پر دیا جاتا ہے ہائیس پر یہ انوال ہے انوال یعنی جتنے بھی ٹوٹل ہوں گی اس میں تین پرسنٹ کوٹا گروپ سی کا تین پرسنٹ آؤٹ آف آل جو ہم اپوائنٹمنٹس دیں گے اس میں سے اس کے لئے دروشن ہے تو ایسا ہی ہے اور وہ ساڑھے پانچ سو بھی انوالی ہیں اس میں ہر سال اتنی پوسٹیں بھری جائے اس کے لئے اس میں رکھا ہے اب اس کے علاوہ یہ تو میں نے آٹھ حصے لئے بتایا کہ ہمارے مطلون کا کے آٹھ ایسے کون سے ہمارے وشے ہیں جس کو ہم آئی لیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی آٹھ بڑی باتیں ہیں اس کے بعد اگر میں بتاتا ہوں تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہ ہمارا کم ملے اکنی کام نہیں ہے جنڈر ایشوام آٹھ سو اکاون سے اور نو سو تیئس تک لے گئے ہیں اس کو اور آگے نو سو تیئس اور نو سو پچاس تک تو ہم پورا پتنا اس میں لگائے ہوئے کریں گے ہی باقی سماج اپنے آپ سنترنے بٹھا لیتا ہے اس کے بعد لیکن یہ بھی ایک اپلبدی ہے حریانہ کو جہاں بیٹیوں کو مارنے بڑا پردیش جانا جاتا تھا آج وہ ستھی عریانہ کی بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ ہم پوری اس کا دھان رکھتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے جیسے کہا کہ اویرنس پیدا کرنا آئی سی پروگرام کے ماددیم سے سنسطہوں کے ماددیم سے اور پھر دنڈت بھی کرنا جو ہلٹا ساونڈ بغیرہ کا جو غلط کام کر کے اور لنکی پہچان کرنے کا جو کام ڈاکٹر کرتے تھے ان کو دنڈت بھی کیا کئی آفائر آئیو کئی آفائر آئیو کئی آفائر آئیو کئی آفائر آئیو اندر کیا دی بی ٹی یہ اپنا میں آئی ٹی کا ایک اور پروگرام ہے ڈائیکٹ بینیفیٹ سکیم اس کے اندر گھوست بینیفیشریز یہ بہت نکلے ہیں کہ وہ ایک جگہ بھی مانو فائدہ لے رہے ہیں اور اسی پرکار کا فائدہ چھوٹا موٹا چینج کر دیا پتہ چینج کر دیا یہ کر کے گھوست بینیفیشریز نکلے ہیں اب چونکہ آدھار بھی آ گیا پریبار پہچان پتر بھی آ گیا تو ایک منٹ پہ پکڑا جاتا ہے اور اسی پرکار جو ہم سکیموں کا پیسہ ڈائیکٹ بھیجتے ہیں بیچ میں راستے میں جو کمیشن کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہا ہو گئے ہیں اس لئے سیدھا کسی بھی سکیم کا کوئی فائدہ بھاتا تو ڈی بیٹی جاتا ہے ہم پچھلے پانچ سال میں تریپن ہزار کلوڑ روپے آمنے سیدھے ٹرانسفر کیا ہے اور ایک خرکاری انموان کے حساب سے تیرہ سو کلوڑ روپے آمنے اس میں سے بچایا ہے جو ادروائیز ڈی بیٹی کے مادم سے نہیں ہوتا تو لوگ اس کو لے جاتے تو اس میں سے سرکار کی بچت بھی بہت ہوئی ہے سواست کی دیشتی سے آیوشمان بھارت یہ بھی ہم نے کیندر سرکار کی ہو جنا ہے پردارمتیج نے شروع کیا ہے لیکن اس میں ہماری لیمٹ ہے پردیش کی ساڑھے پندرہ لاکھ ہم نے تیہ کیا کہ ایک لاکھ اسی زار تک سب کو دیں گے اور اترک خرچ ہوگا تو پردیش دے گا وہ سنکھیں بن گئے تیہیس لاکھ تو یہ ساڑھے سات لاکھ کا پیسہ یہ ہرینہ پردیش دے گا اور باقی ساڑھے پندرہ لاکھ سکسٹی فورٹی ہے سکسٹی سنٹر ہے فورٹی پردیش ہے تو ایک پرکار سے سٹیٹ کا اس تیہیس لاکھ میں اگر چالیس پرن کہتا ہوں تو چھے لاکھ اس میں سٹیٹ کا ہو جاتا ہے اور سات لاکھ تیرہ لاکھ سٹیٹ کا ہے اور دس لاکھ سنٹر کا ہے ایسا کل ملا کر کہ ہم نے اس میں اپنا پیسہ بھی لگا کر کے ایک آئیوشوان بھارت کی یوجنا کو ہم نے آگے بڑھایا ہے جہاں تک شوشل سیکیورٹی کی وشہ ہے ہم کو پتا ہے کہ پچیس سو روپے کی جو اس سمم دے رہے ہیں پینشن دوستہ پینشن اور ہمارا آگلے دو سال کے اندر جو ہم نے تیرہ کیا ہوا ہے تین ازار ہم کنائیں گے لیکن ہر سال ہم اس کو بڑھا کر کے اور اس کو ایک ایک انسٹالومنٹ کے ناتے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں پہلے بھی ہم نے ہزار پیہ تھی جب دوزار چودہ میں آئے تھے ہم نے دوزار کی گوشنہ پانچ سال میں پورا کیا پھر اب تین ازار کی گوشنہ کے پانچ سال میں تین ازار بھی پورا کریں گے اس کی دو کشتیں ابھی دورا کے بڑھا کے اس کو پورا کریں گے لیکن یہ کیونکہ پہلے سے گوشت ہے تو نیا کوئی بھی شہر نہیں ہے اس میں اس میں تو کارکم ہمارا ہے اس میں ہر سال بڑھاتے ہیں تو سارا بڑھ کر کے پورا ہوگا لیکن یہ بھی سارے دیش میں سروہ دکھا ہے کسی پردیش میں اتنی شوشل سیکیورٹی کی پینشن چاہے دواز کا پینشن ہو تو ایسی بہت سی سکیمیں ہیں جو ہم لگاتار اس کو چلو رکھتے ہیں ایک سوشل سیکیورٹی کے ناتے سے ایک سمان وکاس یہ بھی ہمارا پہلے دن سے ہی ہریانہ ایک ہریانوی ایک جو ہم نے کہا تھا کوئی بھیدباؤ نہیں کریں گے اور ہم نے لگاتار نبی کے نبی ویڈان سباؤں میں سبھی بائیس جلوں میں اس کام ہم کو لگاتار چلو رکھا ہے اور اس میں آگے بھی کوئی بھیدباؤ نہیں کریں گے کیونکہ سماج دیش پردیش یہ سب اپنا ہے اورے پردیش کے پرونے تین کروڑ جنتہ ہم اپنا مان کے پریوار ہے کوئی نہ راجنیتی بھیدباؤ کرتے ہیں نہ ڈسٹرک وائز کوئی ایسا کرتے ہیں نہ ایری وائز کرتے ہیں نہ کسی کٹیگری وائز کرتے ہیں تیسے لیے ہم اس کو سمان وقاس کے ناتے اور یہ سمم کرتے ہیں ایک ضرور میں کہنا چاہوں گا وہ ہے نوکریا mission merit mission merit کو بھی ہم نے پرات مقتہ سے حالانکہ بہت نرازگیاں اس میں جھیلی ہیں اپنوں کی بھی جھیلی ہیں کیونکہ آج تک یہ ہوتا ہے میں میرا میرا پریوار خرچی خرچی سب چلتی نہیں دیکھئے merit should be honored آخر ایک بچہ پڑھائی لکھائی کو من لگا کے کرتا ہے وہ اپنا بہت پریوار ایسے ہیں جن کے ماتا پیتہ اس کی پڑھائی پر سب کچھ لگا دیتے ہیں لیکن اگر اس کو آگے اس کرپشن میں بہت سے لوگ جیل بھی کٹ چکے ہیں اور لگاتار ہم نے بھی اس پر پرہار کیا جب تک سوتر نہیں ملا تھا لیکن سوتر ہم نے ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد کئی طرح کے اوپر سے نیچے تک نیکسس ملٹی سٹیٹ نیکسس یہ بنے ہوئے ہیں یعنی ایک ہی سٹیٹ کا نہیں ہماری سٹیٹ کے دوسرے سٹیٹ کے ایسے جو گینگ بنے ہوئے ہیں وہ اس کے چار خالی چھوڑے ہیں تو پانچ پر ٹک کرو کہ میں اس کو خالی چھوڑا ہے ورنہ نیکٹی مارکنگ ہو جائے گی ایک سمجھ تو ایسا بھی کہ پانچ وان نہیں بھرو گا تو پر ہی جیدہ ہو گیا تو پانچ وان نہیں بھریں گے تو اس کے نیکٹی مارکنگ رکھیں پانچ وان کو بھر دو تب آپ کا پیپر جو ہے وہ صحیح ہو گا اس کے بعد خالی چھوڑنے کا وہ سسٹم جو بعد میں بھرا جاتا تھا وہ سسٹم بھی بند ہو گیا اور اس کے سٹاپ کے لوگ کئی پکڑے گئے اور پھر عام جنتہ میں جو یہ کوچنگ کرانے والے لوگ اور جگہ جگہ پریس کے ساتھ سب دو لوگ تو ہمارے نیٹورک کو پکڑنے والی اجنسی ان کو بڑھا ہی دیتا ہوں اور اس کا لاب جو باقی پردیش میں بھی ہوا ہے آخر لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑا کام یہ سب کیا ہے ایک ہے پانی کا پروندن پانی کے پروندن کو بھی ہم نے بدستور بہت گیرہی تک جا کر سمجھا ہے ایسوائل کے لڑائی ہماری چلی اس میں ایک سبلت ملی لیکن اس بیچ میں تین بڑے ڈیم رینوکار ڈیم لکھوار ڈیم کساؤ ڈیم دو کے تو ایمی ہو گئے ہیں ایک میٹنگ ہو جائے گا وہ تین بھی ہو جاتے ہیں تو 47% پانی ان تین ڈیم کارینا کو ملے گا لیکن جب تک نہیں مل رہا تب تک بھی ہم نے مائیکرو ایرگیشن کے پروجیکٹ چلائے میرا پانی میری وراثت یہ چلایا کہ دھان نہ ہو اور چیزیں بھو پھر ہارویسٹنگ آف رین وارٹر اس کے ہم نے پروگرام چلائے ایک جتنے بھی سیوری ٹیٹمنٹ پلانٹ ایس ٹی پیز اور سی ٹی پیز تاکہ اس میں پانی صاف کر کے اس کو ری ایوز کیا جائے اس کو ایریگیشن کے لئے کام کے لئے لائے جائے تو کتنا پانی ہم ری ایوز کر سکتے ہیں تاکہ ڈرین آؤٹ نہ ہو تو ایسے بہت سے پرگرام کر کے پانی کو بچا کر اور لے کر گیا یعنی تین سو ٹیل ایسی تھی جہاں پانی کبھی بنسیلال جی کے سمجھ دنوں میں اس کے آگے پیچھ تو سمجھ نہیں ہوتا کہ پانی بہت کم ہوتا لیکن پھر بھی ان دنوں میں پانی وہاں تک پہنچانا پھر وہاں پانی جتنا سٹور ہو سکتا ہے پانی سٹور کرنے ہم یہ چل رہے ہیں ایک وش ہے پردیش کی ایک سانگسکرط پہچان اس پر میں ہم نے کام کیا جیسے خاص کر کرکہ کورک شیطر کا انترازتی گیتہ جنتی سمارو پہلے تو چھوٹا کارکم ہوتا تھا بعد میں ہم نے اس کو نیشنل پر کیا اور انٹرنیشنل کا لابی ہوا کہ یوکے میں کارکم ہوا کینیڈا میں کارکم ہوا ابھی آسٹریلیا کی بھی ڈمانڈ آئی ہے کہ ہمارے ابھی کارکم کرو تو وہاں جتنے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں ایک پر شروعات کروا دو پھر ہم ہر سال کریں گے اور پھر بھارت کی سانسکرط دھوجہ تو بہت بڑھ رہی ہے بڑھ روکی بات ہے اس لیے یعنی ایک دیش جو بھارت پر سیکڑو برش راج کر کے گیا آج سیکڑو برش کہہ رہا ہوں میں اس میں دین آئی جاتا ہے اس لیے اس لیے آج ہمیں خوشی ہوتی بھارت برش کا ایک مول سانسکرط رکھنے والا مکتی اور UK کا پرائم نسٹ بنا بہت بڑا ایک اماری اپلپ بھی ہوئی ہے جہاں تک کانون درستہ کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو اپراد دی ہے اس کو بھی دونوں حساب سے ٹیکل کرنے کی بات کی ہے کہ اپراد دی کیسے اپراد چھوڑے اس کے لیے جو سمب ہوتا لیکن بہت اپراد ایسے ہیں جو اپنی اس مول عادت سے جانے والے نہیں ہوتے ہیں ان کو کٹھورتہ سے کیسے سبق سکھایا جائے یہ بھی ایڈمیسیشن کو انہیں پوری چھوٹ دی ہے اور اس پوری چھوٹ کا پرنام یہ ہے کہ آج اپراد میں ایک دیشت ہے یعنی سیمہ تک بڑھ گئے تھے کس سیمہ تک ہمارے ایمیلیز کو خون کرنے لگ گئے کہ آپ یہاں پیسہ پہنچاؤ آپ سترک ہو کے رہو آپ ایسا جو بھی اوکس کال ہوتی ہیں اس کے اندر جو الٹے سے دے کام اس میں ہم کو بہت چنتہ بھی ہوئی ویدان سب اپرادیوں کو کوئی جگہ نہیں ہے چاہ اپرادی ہو چاہ یہاں ہو چاہ ویدیش میں ہوں بہت ایسے اپرادی بھی جو یہاں سے بھا کر کے ویدیش چلے جاتے کل اماری ایک میٹنگ ہونے والی ہے ہوم دیپارٹمنٹ سارے دیش بھر پردیش آنے والے ہیں ہوم سٹیٹ مینیسٹر ہوم مینیسٹر جانے مالے تو اون سب ہوم مینیسٹر کے کانفرنس دو دن کی مجھے بھی وہاں سٹیٹ کے ناتے سے مجھے دس منٹ بولنے کا موقع ملے گا سارے ویش چیزوں کو نیشنل لیول پر بھی بہت ایک چند جنر طریقے سے دیپارٹمنٹ جو سوچتا ویش کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایک دو چیز اور جوڑنا چاہوں گا میں کل ستائیس تاریخ فریدہ باد میں لکس با کشتر کا ایک بڑی سب رکھی گئی ہیں ہوم بڑی یوجناؤں کا وہاں اوڈھ ہٹن روش لانہ سونے والا ہے چھے زار چھے سو کروڑ پیسی اوپر لاغت کی چار ہو یوجناؤں یہ ہوں گی جس میں سے بڑی orbital ریل کوریڈور پر یوجناؤں کی امتی کے ساتھ ساتھ ہرینا اور آر ریل کوریڈور بڑا پروجیکٹ ہے پانچ دار چیس سو کروڑ کا تو اکیل یہ ہے جو پلول سے لے کر اور کنڈلی تک یک ریل لائن بنے گی ایک سو ایک کلومیٹر اس کی لمبائی ہوگی اور اس کے لیے ایس پی بھی بن گیا ہے اس میں ہرینا سٹیٹ بھی پیسہ چاہے ٹرین سے ٹرین کے کارن سے روڈ کا ٹرین ہوگی یا کن پی کے کارن سے سٹابدی جیسی ٹرین بھی ہو سکتا ساؤ ہرینا سے چلیں اور سپیشل ٹرین بھی چل سکتی ہیں دلی سے ہرینا کی جتنی لائن ہیں ان سب کو وہ کرے گی تاکہ اس انٹرزیکشن کے اوپر ہرینا کی سب ٹرین سے سیدھا امبالا چندی گڑیا اتر بھارت کی ٹرین کے ساتھ مل جائے بہت ہی مہتو دیا جا رہا ہے آگے بڑھانے کے لیے بہت 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 بھارت نام سے چار ٹرین چلائی ہیں چلیں چلیں گی چار میں سے سنیوگ سے دو ہرینا میں سے یوک نکلتی ہیں ایک جمہ والی ٹرین ہے ایک اونا سے شروع ہوئی ہے دونوں ہی وہاں سے نکلتی ہیں بہت سپیڈ سے لگ بھگ 160 کلومیٹر کی سپیڈ سے یہ گاڑی پہنچے گی یہ دلی سے چلے گی ایسی ٹرین کا الگ ہے میندگڑ ہے تو یہ سب لاب دوسرا پروجیکٹ ہے جو کل جس کا ادھگاٹن ہوگا وہ ہے ریل پوچ نوینی کرن کا جو کارخانہ بڑی گاؤں میں جو شروع ہوا اس کے اوپر بھی 250 LHB یہ ٹرین کی نوینی کرن کا کارخانہ ہوگا تیسرا ہے ایلیویٹڈ ریک ٹرین پریوجنا جو روتک میں ایلیویٹڈ لائن بنی ہے پانچ کلومیٹر کی اس کا کل ایسی اور بھی تین جگہ پر یہ ایلیویٹڈ ٹرین ہے یہ پہلا ہے ہریانہ میں جو شروع کر رہے ہیں جو شروع کر دیا ہے آگے جین میں کشتر میں تین جگہ اور اس کا سروے ہو رہا ہے وہاں بھی اسی فرقار جہاں تین چار فاتک شہر کے آس پاس ہوتے ہیں سب کے اوپر سے ایلیویٹڈ لائن بنا کر کے تاکہ وہاں پھلائیوور نہ بنانے پڑے ایک چوتھا جو پروجیکٹ ہے ہریانہ پولیس آواز پری سر بھونسی میں وہاں پانچ سو چھتر مکان بنایا گئے ہیں کیونکہ ہم نس ہیں تو یہ سب یوجنہ سب وہاں نکلیں گے ایک وشہ جو اور ہے وہ آج جس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں پہلا ہے وہ آج ہی لانچ کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہریانہ آور سیز پلیس منٹ سیل اور شری وشکرم یونیورسٹی کوچھل یونیورسٹی جو ہماری پلول میں ہیں انہوں نے مل کر کے ایک پلیس منٹ ایجنسی کے مادیم سے اور اس کارکو کو شروع کیا ہے کہ ہم اپنے ہاں کی جو ریسورس ہیں اپنے اور وہاں بھیج سکیں اس کے لیے ابھی پیچھے دبائی ہم گئے تھے دبائی میں بارہ تیرہ کمپنیاں سی تھی کہ وہاں سے بہت سے سکلز کے جو لوگ ہیں ان کو ہم یہاں لا سکتے ہیں ہوتل انڈسٹری ہے سرویس کلاس ہے ہوس کیپنگ ہے پلمبر ہیں اس پرکار کے ہم اپنے ہاں ہریانہ سے ایسی اجنا بنائیں تو سکلی انڈسٹری ٹریننگ دے گی فورن کوپریشن ڈپارٹمنٹ اور ہمارا ہریانہ اور سی پلیسمنٹ سیل ہے یہ بہت پہلے سے صرف بنا ہوا ہے لیکن دیفنگ تھا اس کو ایکٹیو کیا ہے یہ سب لوگ یہاں سے جیسے پتہ ہی نہیں ہوتا کس دیش میں جائیں گے اور کیا ہم کو کام کرنا پڑے گا پس پیسے کے لالے چمہ کو بھیجتے پرائیویٹ ایجنٹس بہت ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اس ایکسپلائٹ ٹیشن سے بچیں گے سب فرمالٹیز پوری کرتے ہوئی جائیں گے اس پورٹل ہے اس پورٹل کو آج چلو کر رہے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے اس دبائی کے بعد جن کمپنیوں سے ہم نے بات کی کی اس میں سے ایک کمپنی نے پہلا اپنا جو ریکویشن آرڈر بھیجا ہے تیس لوگوں کا آرڈر بھیج دیا ہے تین نومبر سے راج نیرو جی ہیں وائش چینسلر ہیں سکل یونسٹی کے تو یہ تیننگ کے کام سب یہ کریں گے اور بھیجنے کا کام یہ ہمارا جو سیل ہے ہریانہ اور سیز پلیسمنٹ سیل یہ کرے گا سب مل کر کریں گے تو آج ایک پورٹل جو اس کو ادھ گھاٹن کر رہے آپ کے سامنے تاکہ آپ اس کو جانے کریں مل جائے رائے اور میں ماننی مکہ منتو جی سے انرود کروں گا کہ ہریانہ سرکار کے آٹھ ابھودپور ورش آج پورو ہوئے ہیں تو اس اپلکش پر سوشنا جنس پر بھاشا بھاگ نے جو سرکار کی اپل بھی رہی ہیں جو پرم جو کار سرکار نے کی ہیں یہ دپی اگر ہم سارے کاموں کی لسٹنگ کرتے تو کئی وولیمز کی کتاب بن جاتی لیکن جو پرموک جو پلبدیاں اور جو پرموک جو ہمارے کارے رہے ہیں ان کو سنکلیش کیا ہے ایک کستکا کے مادیم سے تو کستکا کے لوکار پڑ اور انعورن کے کسی ساری بنای نہیں ساری دنیو ساری دنیو ساری یہ سب دیں گے نا یہ دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہیں کسی 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 بہرلال کو آپ سن رہے تھے جنہوں نے بتایا سرکار کی کیا اپ لب دیا رہی ہے ان ساتھی 5S پر کام کیا گیا ہے تو یہ مکہ منطری نے کہا ہم نے 8 سال میں بھرپور کام کیے ہے اور ساتھی ساتھ سب ہی نبی ویدھان سبحاؤں میں کام کیا وکاس کیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا سمان روپ سے پورے پرنیش کا وکاس کیا گیا ہم نے 3C پر پرہار کیا ہے 3C یعنی کی Crime Corruption اور کاسٹ پر کام کیا ہے اس کے ساتھی ساتھ مکہ منطری نے بتایا کہ میری بھصل میرا بھیور آکستانوں کی کلیان کاری یوج نا ہے پریوار پہچان پتر کا بھی ذکر روڑ نے کیا ساتھی کہا کہ ہم نے سارے سسٹم میں آئی ٹی کا پر یوگ بڑھ ہے اس کے علاوہ 5,680 کاؤں میں 24 گھنٹے دے رہے ہیں آج پردیش میں پڑھی لکھی پنجائت بھی ہے کھیل پولیسی کو لے کر ہم نے کام کیا سب سے بہتر کھیل پولیسی ہری گینا تردیش کی ہے ہلاڑیوں کو سب سے زیادہ سمان راشی دی جاتی ہے بیٹی بیٹی پڑھاؤ ہمارا بڑا کام ہے ہری مکھے منتری منوح لال کی اور سے دراصل یہ پوری جانکاری پریس کانفرنس کے مانتیم سے دی گئی ہے جو جو بھی پولیسی جو یو سرکار کی اور سے لاغو کی گئی اس سب کے بارے مکھے منتری جانکاری دیتے ہوئے نظر آئے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پانچ ایس پر جس میں شکش شاہ سواست سواول لمن یہ شامل ہے اس پر کام کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سرکار کی کوشش ہے پانکتی میں کھڑے انتیم ویقتی کا بھی اُدھے ہو تو یہی کوشش لگاتار جاری ہے پڑھے لکھے پنچ آج پورے پردیش کو مل رہی ہے کھیلوں پر ویشیش فوکس سرکار کا رہا ہے میڈل لانے والوں کو نوکڑنیا سنشچت کی گئی ہے حریان تو ہریانہ میں اپرادیوں میں دہشرت بھی آج بڑی ہوئی ہے اپراد پر لگام لگانے کی لیے پرش آسن کو چھوٹ ہے فردھ باد میں کلچ چار بڑی یوج رہوں کا اُدھ روات کی گئی سکیل یوواؤں کو ویدیش میں بھیجنے کی پرکریا اور اس کے ساتھ ہی یوواؤں کو نوکڑی کے لیے پورٹل کا شبھارم تو یہ 12 لاک سمسیوں کا سمادھان سی ایم وینڈو سے ہوا ہے جو جانکاری مکھے منتری نے دی مدھان منتری نے ہماری یوواؤں کی کئی بار تاریف بھی کی ہے ہر گاؤں کو 24 گھنٹ بشلی دینے کا پریاست لگتار جاری ہے 5681 گاؤں میں 24 گھنٹ بشلی آج دی جا رہی ہے مارج 2023 تک کھلے میں شروش مکت ہو جائیں گے پڑھلے کی پنچھائتیں ہریانہ سرکار کی ایک اپلابدی ہے تو ان آٹھ سالوں میں جو سرکار کی اپلابدیاں رہی ہیں وہ آج مکھے منتری کے اور سے بتائی گئی اس کے بارے میں جانکاری مکھے منتری کے اور سے دی گئی دراصل آج سرکار کے آٹھ سال پورے ہو گئے ہے اور کل سے سرکار کا نوو سال مکھے رہنے والے ہیں جس میں خود کے اندری گرہ منتری امی چرہ بھی شامل ہوں گے کئی بڑی سوگات یہاں سے ملیں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی آٹھ سال کی جو پلبدیاں ہیں وہ پریس کونفرنس کے مادھیم سے مکھے منتری نے بتائی کس طرح سے جن سروکار میں کام ہوا کیسے جنتہ کا پردیش کا وکاس ہوا اور کیسے آج ہریانا پردیش نئی گاتھا روز ہر دشنا میں لکھ رہا ہے اس کے بارے مکھے منتری نے یہاں وستار سے جان کاری دی ہے پریس کونفرنس کے مادھیم سے تو سی منو حرلال کی نترتو میں سرکار کے آٹ سال بے مثال رہے ہیں اور اب دراصل سرکار کا نووہ سال کل سے شروع ہوگا تو ایسے میں آٹ سال کا جو لے خا چوکھا رہا وہ سرکار اور مکھے منتری کے اور سے دراصل چنتہ کے سامنے رکھا گیا پہلے ہریانا پردیش کو بیٹیوں کے انوپات کے لیے یہاں پر دراصل ہریانا پردیش کی آل اچھ نہ ہوتی تھی لیکن بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کے تحت اس میں صدھار ہوا اور آج کئی گام ایسے ہیں جہاں پر لڑکیوں کی ریشو لڑکوں سے زیادہ ہے بیٹیوں کی ریشو بیٹوں سے بھی زیادہ ہے تو اس انوپات میں بھی لگاتار صدھار مکھے منتری کے نیترت میں ہوا ہے